بہت یمی بہت مزیدار ڈھابا سٹرلز سبزی تیار ہے روٹی کے ساتھ کھائیے نان کے ساتھ کھائیے بہت یمی مزیدار میرے پیارے پیارے میوز کو میرا پیار بھرا سلام امید ہے کہ آپ سب پہلیت سے ہوں گے آپ کے پر پہلیت سب پہلیت رب و نصر سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پوچھ رکھے آباب رکھے ہمیرشہ ہستے رہے مسکراتے میں اپنی شہر پورٹلین بھیک فیو بی ایس پیجن سے آج میں بہت یمی سی ڈیلیشیس سی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مجیدار سبزی ہے اور اس کا مسالہ بھی بہت ہی یمی بلتا ہے ضرور فرائے کیجئے گا مجھے باتائی گا یہ سبزی آپ کو کیسے رہے اس کا نام ہے مکس ریجی ٹیبل جو کہ مکس سبزی ہے آبابہ سٹائل میں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے میرے سب کو سبسکرائب کرنے کھولی گا بیل آئکر کو کلک کرنے کیونکہ جب تک بیل آئکر کو کلک نہیں کرے میری کوئی بھی نیو میڈیو کا روپیکیشن آپ کو نہیں ملے گا آئیے ہم چلتے ہیں اس ریسپی کو کس طرح پہ بنائیں گے اس میں کیا کیا جانس بڈالیں گے آئیے میں آپ کو بتاکا ہمارے پاس چکن پوڈر ہے یہ ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے یہ گرم مسالہ ہے کٹی بھی مرچ ہے اور زیرا پوڈر ہے اور اس کے بعد چکن پوڈر ہے اور یہ سیکھ کباب مسالہ ہے یہ میرے پاس چھوٹی سی پیاز ہے اور میں پاس یہ گارنش کے لیے ہرا دھنیا اور یہ میرے پاس پھول کو بھی ہے اور اس کے بعد چکن پوڈر ہے اور میں پاس آلو ہے مطر ہے اور یہ میں پاس گاج ہے آئیے ہم سب سے پہلے اس کا مسالہ بناتے ہیں ہماری پیانس لال ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے پیانس لال ہو رہی ہے اور سباکی سب رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جیسی ہے ہمارے پاس یہ سوٹے ہوتی ہے اس کے بعد ہم سبزی ڈالیں گے سوٹے آلو ہے مطر ہے پہلے ہم یہ سارے سپائس سبزی ڈالیں گے پہلے ہم یہ ڈالیں گے ٹکا جو سیک کا مسال ہو سائے سپائس سبزی ڈالیں گے ٹھیکن پاورڈر وغیرہ سب اور پانی ڈال کے ہمیں اس کو اچھی طرح سے بھون میں تھوڑا سپاہی ڈالیں گے تھوڑا سنمیں پانی ڈالیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھون رہیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہمیں اس کو گھلنا ہے اور اس کے اندر پھر ہم ویڈی ٹیبر ڈالیں گے سب سے پہلے ہم کیا ڈالیں گے اس کے اندر ہم نے یہ کہتے ہیں ہوتا ڈالیں اس کے بعد گاہ چھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ گو بھی ڈالیں گے ہم نے گو بھی ڈالیں گے میں نے اس کو جو لیوز وغیرہ وہ سب میں ڈال دوں گی ٹیک ہے کیوں کی مجھے پسند ہیں اور اس کے بعد ہم آلو ڈالیں گے ان سب کو ایک ساتھ ڈالنے ہیں اور یہ سب ایک ساتھ ہی پکیں گے بہت ہی مزیدار یہ سبزی ہوتی ہے اور زمو بنائیے اور مجھے بتائیے کیسے لگے یہ سائی سبزی ہم نے ڈال دی ہے ابھی ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے پھر اس میں ہم پانی ڈال کے وارٹ ڈال کے اس کو ہم رک دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو وارٹ ڈال کے اس کو رک دیں گے اور آپ کی مرضی ہے کہ اس کو مسالے والی بنائیں سالن والی بنائیں آپ کی مرضی ہے ابھی ہم اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے سب کچھ ہمیں ڈال دی ہے جیسے ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اتنا ڈالیں گے کہ یہ بھلکل بھلکل پانی اندر تک بھلکل ڈوب جائے اب اس کو ہم ڈھک کر کے پندرہ بیس منٹ کے لیے ہم رک دیں گے تاکہ ساری سبزی تیار ہے بہت یمی بہت ہی مزیدار ڈھابا سٹائلز سبزی تیار ہے روٹی کے ساتھ کھائیے نان کے ساتھ کھائیے بہت ہی یمی مزیدار کمنٹس بہت میں بتائی گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولی گا کیونکہ جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے میری کوئی بھی نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو نہیں ملے گا دوسری بات یہ کہ ایک ٹس بتاتی چلوں کہ آپ تمام سبزی کو بوائیڈ کر کے اپنے پاس فریز کر کے رکھ سکتے ہیں چلے میں چلتی ہوں دوبارہ ہوں گی ایک نیو ریسپی کے ساتھ یوالف یو تیک کیر اللہ حافظ